دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس کان گلی محلے میں بولے جانے والی گاؤں دیخات میں بولے جانے والی کہا دار پریوار ہے وہ اپنے بچوں کو یہ شکشہ ضرور دیتا ہے کہ بیٹا کسی سے تو تڑاک سے بات کرنا تم تو تڑاک سے بات کرو گے سامنے والا اس سے زیادہ تو تڑاک سے بات کرے گا اور تمہاری عزت کو تار تار کر دے گا اس لئے عزتدار آدمی ہمیشہ عزت حاصل کرنے کے لئے جی جناب سے بات کرتا ہے سامنے والے کو عزت دیتا ہے تاکہ اس کو بھی پلٹ کے عزت مل سکے اور وہ جو اس کی عزت ہے وہ برقرار رہ سکے لیکن لگتا ہے یہ باپ ستہ میں بیٹھے ہوئے بڑے شیرست پدو پر چاہے اس میں پردان مطری نریندر مودی ہوں ترپردیس کے مکہ منتری ہوں یا بھادپا کے ترنام مکہ منتری ہوں منتری ہوں سب بھول گئے ہیں یا تو وہ اینکار میں ڈوب گئے ہیں یا انہیں اب اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں رہ گیا بھائیا پردان مطری کے طور پر میں کچھ بھی بولوں گا اور لوگ پلٹ کے کچھ بھی بولیں گے پردان مطری جیسے پد کی عوضے کی گریمہ کتنی بھی گر جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں تو اسی اس طرح پہ آکے بات کروں گا منتری کے عوضے کی کتنی بھی گریمہ گر جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں تو اسی اس طرح پہ جا کے بات کروں گا مجھے نہ آپ سامنے والے کی عزت کا خیال ہے نہ اپنی عزت کا خیال ہے یہ بات کہی جا سکتے ہیں یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اینکار میں ڈوب گئے ہیں ایسا کیا ہو گیا ہے جو اتنی لمبی بھومی کا بنانی پڑی ہے دھاکڑ قبر کو آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں سوہم پرساد موریا کا آپ جانتے ہیں سوہم پرساد موریا اب ایک اس دن پہلے تک اترپردیس کی بھاجپا سرکار جسے آپ یہ ہوگی سرکار بھی کہہ سکتے ہیں اس میں منتری تھے اور اپنے ساتھ ہی رانہ سنگھ چوہان کے ساتھ اپنے ساتھ ہی دھرمی بھی سنسانی جو دونوں منتری تھے اور اس کے علاوہ بھی تھا کہ وہ ساتھ بھاجپا چھوڑ کر سماجبادی پارٹی میں جا چکے ہیں اور ان کے جانے کے بعد سے ایک نیریٹی بن رہا ہے کہ سرکار اصل میں پچھڑوں کے خلاب کام کرنے والی چاہے موڈی کی سرکار ہو جو تیسری بار چناؤں جیتنے کا سپنا سنجوئے بیٹھے اور رسز جو سپنا سنجوئے بیٹھا ہے کہ ہم لوگ دو ہزار چوبیس میں سو سال پورا ہونے کا جشن منانا شروع کر دیں گے ستھا میں جب بھاجپا نہیں رہے گی تو انہیں بھی کھٹکا ہو رہا ہے کہ وہ ہم اپنا جشن نہیں منا پائیں گے اس لیے پورا فوکس کیا جا رہا ہے اترپردیس چناؤں جیتنے کے لیے اور یہاں بھاشا کی جو گریمہ ہے پد کی جو گریمہ ہے اس کو پوری طرح گرا دیا گیا ہے چناؤں کے شروع سے آپ دیکھیں گے تو دھرم شنسط لا دیا گیا تھا وہاں پہ کس طریقے کی بھاشا ہے بھولوائی گئی تھی کس طریقے سے زہر اگل بھائی گیا تھا جب اس سے کام نہیں بن پایا یتی جیل چلا گیا اور کوئی بھی یتی کے جیل جانے کے بعد سڑک پر نہیں آیا ہنگامہ نہیں ہوا لوگ اپنے کام دھندے میں بیزی رہے اپنے گھر شروع کی دو جون کی روٹی جھوٹانے میں لگے رہے تو انہیں لگا کے تو ٹین ٹائم فیس ہو گیا تو انہوں نے پھر شروعات کی جنہ اور پاکستان کے نام پر لیکن جنہ اور پاکستان کے نام پر بھی کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا کیونکہ پہلے دو چنوں کا جو مدان پس مطربردیس میں ہوا اس نے ساب کر دیا کہ بھارتی اجنتہ پاٹی کی زمین کھسک رہی ہے اس کے بعد انہوں نے نئے نئے ہتھ کنڈے اپنانے شروع کر دیا جیسے ہجاب کا ماملہ لے کے آگے ہیں اس اب اور آج کل آتنگ بات پر بات کر رہے ہیں اور آتنگ بات پر بات کرتے ہوئے کسی اس طر پر چلے گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو سائیکل چنام نسان سماجہ وادی پارٹی کا یہ اصل میں آتنگ بادیوں کا ہتھیار ہے آتنگ بادی اس کے ذریعے بم پھوڑنے کی بات کر رہے ہیں آتنگ بادی سائیکل پر سوار ہو کر چلتے ہیں تو جب آپ اتنے نچلے اس طر پر آ کر اپنے پد کی گریمہ کا خیال نہیں رکھیں گے بھاشا کا خیال نہیں رکھیں گے تو سامنے والا کیوں رکھے ایسے میں کل اکتر پردیس کے اندر رائی بریلی میں پرچار کرنے کے لئے پہنچے تھے سوامی پرساد موریا پترکاروں نے اسی مدے پر ان سے پرتکریہ پوچھ لی تو انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی دیش میں آتنگ بادی زندہ ہیں تو اس کے لیے موڈی اور یوگی کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے سن لیجئے شرمناک بیان کو سن لیا آپ نے سوامی پرساد موریا کا یہ شرمناک بیان اب اس بیان کے لیے کہ آپ سوامی پرساد موریا کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا جو لوگ ستہ میں بیٹھ کر نہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھ پا رہے ہیں نہ اپنے پد کی گریمہ کو سمجھ پا رہے ہیں اور انہوں نے جو ایک ماحول بنا دیا ہے اس ماحول کی دین اس بیان کو بتائیں گے کیا کہیں گے جو بھی کہنا ہو آپ کہیے گا میرا کام تھا تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا لیکن پھر بھی اپیل کہوں گا کہ کم سے کم انہیں اگر عزت کا خیال نہیں رہا ہے کہ پردان منطری کے پد پہ بیٹھے ہیں تو کم سے کم دوسرے بیٹی ضرور اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ اگر اس پد کی گریمہ اس طرح سے گرتی رہے گی تو کل کو کوئی اور شخص جب اس سیٹ پہ بیٹھے گا تو اس پد کی گریمہ کوئی نہیں بچے گی ایک ساجش کا بھی حصہ ہو سکتا ہے بھادپا کے ذریعے لگاتار سنسد میں جس طرح کے گھاں گامہ کروائے جاتا ہے جس طریقے کے نیتا ان کے منطری بیان دیتے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ پورا جو سسٹم ہے ڈیموکریسی کا یہ اس پر سوال کھڑا کروانا چاہتے ہیں ارے ہٹاو یار یہ سسٹم کھڑا کرو ختم کرو اکیلا موڈی ہی کافی ہے اکیلا یوگی ہی کافی ہے کیا کل کوئی اس طریقے کا نیریٹیب سیٹ کرانے کے لیے لوگ کوشش نہیں کر رہے تو ایسی استیتی میں کم سے کم جب بھی پکش کہنیتا ہیں انہیں بہت ذمہ داری سے بیان دینا چاہیے پد کی گریمہ کا ضرور خیال رکھنا چاہیے یہی اپیل کی یہی کوشش تھی آپ کے سامنے رکھ دی اچھی بری جو بھی ہو کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چین کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے میں آپ کے سامنے ہوں گا حضیف العربی مجھے دیں جازت